ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ایک ایسی جماعت جس کے رہنما بیداخ کردار کے مالک اور اصول پرست سمجھے جاتے ہیں انہیں مطوبت آداد میں ووٹ کیوں نہیں ملتے؟ آج ہم اس سوال کا جواب دھونیں گے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا جماعت اسلامی کی سیاست، سیاسی حکمت عملی اور مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا تقسیم سے پہلے کے وقت یہ 26 اگست 1941 کا دن تھا جب لاہور میں ایک تنظیم کے قیام کا اعلان کیا گیا اس وقت قائد عظم کی قیادت میں مسلم لیگ ہندوستان بھر میں مقبول ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی ایسے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ایک نئی جماعت کیوں قائم کی؟ اس کا جواب انہوں نے اپنی تحریروں میں یوں دیا کہ جماعت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا جائے مسلمانوں کی قدار سازی کی جائے انہیں اخلاقی برائیوں سے پاک کیا جائے سیکلورزم، سوشلزم اور مغربی تہذیر کے غلبے سے بچا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے قریب لائے جائے ان میں الہدہ قومیت کا تشخص جاگر کیا جائے مولانا مودودی اس مقصد کے لیے 1932 سے ہیدرباد دکن سے ترجمان القرآن رسالہ بھی نکال رہے تھے اور بحیثیت عالم دین ہندوستان بھر میں معروف ہو چکے تھے اس وقت تک وہ کئی کتابیں بھی لکھ چکے تھے جماعت کے قیام کے وقت اس کے ارکان کی تعداد پچھتر تھی جنہوں نے 38 سالہ سید مودودی کو اپنا امیر منتخب کیا جماعت کا پیغام آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیلنے لگا اور پاکستان بننے تک جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد سات سو سے زیادہ اور کارکنوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی تھی تام یہ دور مسلم لیگ کی مقبولیت کے اروج کا دور تھا برسغیر کے مسلمانوں پر ایک ہی دھن سوار تھی بٹ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان ایسے میں اگر کوئی پاکستان بننے کی مخالفت کرتا تو جذباتی مسلمان اس کے دلائل سننے کے بجائے اسے اپنا دشمن اور ہندووں کا ایجنٹ تصور کرنے لگتے تھے مولانا مودودی کے ساتھ بھی یہی ہوا انہوں نے ابتدا میں پاکستان بننے کی مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل نہ کیا جائے بلکہ اس پر قرآن و سنت کی حکمرانی کا ایک مکمل لائے عمل بھی ہونا چاہیے ان کا خیال تھا کہ قائد اعظم ایک اسلامی ریاست کے بجائے مسلمانوں کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کی مخالفت جمعیت علماء ہند جیسی نہیں تھی جو کانگریس کی حمنوادی اور ہندوستان کی تقسیم کے مکمل خلاف تھی اور اس وجہ سے مسلمان تقسیم ہو چکے تھے یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے علیدہ قوم ہونے کا تصور پفتہ کرنے میں مولانا مودودی کا اہم قدار رہا ہے کانگریس اور جمعیت علماء ہند متحدہ قومیت یا ایک قومی نظریہ کی حامی تھی مولانا مودودی نے اس نظریہ کے خلاف بہت سے مضامین لکھے جو کتابوں کی صورت میں مسئلہ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول و دوم کے ناموں سے شائع ہوئے مولانا مودودی کی ان تحریروں سے مسلم لیگ نے بھی فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو یہ سمجھانے میں مدد ملی کہ متحدہ ہندوستان میں ان کی حیثیت خلاموں سے زیادہ نہیں ہوگی محن المخالفین عرصہ دراست تر جماعت اسلامی پر پاکستان اور قائد آزم کی مخالفت کا الزام تھرتے رہے یہ بھی شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے جو جماعت کی مقبولیت کی راہ میں رکاوٹ رہی ہو قیام پاکستان کے فوری بعد بھی جماعت اسلامی نے ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ کیا اس لوران اکتوبر 1948 میں حکومت پاکستان نے مولانا مودودی کو جہاد کشمیر کے مخالفت کے الزام میں گرفتار کر لی مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ جہاد انفرادی صدہ پر نہیں ہو سکتا اور ریاست عالمی معاہدوں کی وجہ سے ایسے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتی جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ایسا سازش کے تحت کیا گیا اور انہیں اپنے بیان کی وضاحت پیش کرنے نہیں دی گئی اصل میں ان کی گرفتاری اسلامی نظام کے مطالبے پر ہوئی بہرحال جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتوں کے مطالبات پر 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کر لی گئی مگر مولانا کو رہائی بیس ماہ بعد 1950 میں ملی 1953 میں ختم نبوہ تحریک کے دوران انہیں قادیانی مسئلے کے نام سے کتاب تحریر کی اس پر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کی زدہ سنا دی مولانا مودودی نے معافی کی اپیر کرنے سے انکار کر دی اس وقت تک مولانا مودودی بطور عالم دین پوری دنیا میں معروف ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کو سزائے موت سرائے جانے کے خلاف پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی شدید ردعمل آیا کئی ملکوں میں مظاہرے ہوئے وہاں کے علماء نے پاکستان حکومت سے رابطے کیے بلاخر ان کی سزائے موت کو چودہ سال قید کی صدا میں بدلا گیا مگر پچیس ماہ قید کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں آزادی گئے جماعت اسلامی نے اگرچہ انیس سو کیاون میں پنجاب کی انتخابات میں حصہ لیا تھا تاہم ابھی تک یہ ایک مکمل سیاسی جماعت نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد افراد کی کردار سازی کے ذریعے اسلامی انقلاب برپا کرنا تھا مگر مولانا مودودی نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ انتخابی سیاست میں حصہ لیے بغیر ملک کے نظام میں کوئی جوہری تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ انیس سو ستاون میں مانچی گھوٹ میں ہونے والے اجتماع میں انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے فیصلے کی توسیح کی گئے اس اقدام کے نتیجے میں مولانا امین احسن اسلاحی مولانا عبدالغفار حسن ڈاکٹر اسرار احمد اور ارشاد احمد حقانی جیسے پرانے ساتھی ان سے الگ ہوئے اس وقت اگر الیکشن ہوتے تو جماعت کی مقبولیت اور اس فیصلے کی صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ ہو جاتا تاہم ایو خان نے اکتوبر انیس سو اٹھاون میں مارشل لاؤ لگاتے ہی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی جماعت اسلامی کے تمام دفاتر بند بیت المال منجمت کر دیا گیا اور ریکارڈ قبضے میں لے لیے گئے 1962 میں سیاسی جماعتیں بحال کی گئیں اکتوبر 1963 میں جماعت اسلامی کا سالانہ جلسہ لاہور میں منقب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایوب حکومت نے منٹوپار کے بجائے بھارٹی گیٹ کے باہر تنگ جگہ پر جلسے کی اجازت دی 25 اکتوبر کو جب مولانا مودودی تخریر کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جا بھاگ ہو گیا تاہم مولانا مودودی بج گئے ایوب خان جماعت اسلامی کے اسلامی نظام کے مطالبے سے اتنا تنگ تھے کہ 1964 میں انہوں نے پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا مولانا مودودی سمیت 65 رنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا سپریم کورٹ نے جماعت کو بحال کیا ایوب خان کے خلاف متحدہ اپوزیشن بنی جس میں جی آئی بھی شامل ہوئی محترمہ فاطمہ جنہ کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا انتخابات میں بدترین دھاندی کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ کو شکست ہوئی اس کے بعد 1965 کی جنگ میں حکومت سے بھرپور تعاون کے باوجود ایوب خان جماعت اسلامی سے خوش نہیں تھے 1967 میں عید کے چاند کے معاملے پر بھی مولانا مہدودی کو جیل بھیج دیا گیا تھا عمریت کے ایک طویل دور کے بعد 1970 میں ملک میں پہلی بار عام انتخابات ہوئے یہ جماعت کا پہلا بڑا امتحان تھا ادھر ملکی صورتحال یہ تھی کہ ایوب خان کی آنکھ کا تارہ رہنے والے زلفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی بن چکی تھی ان کا روٹی کپڑا اور مکان کا اسلامی سوشلزم کا نعرہ گھر گھر میں گونج رہا تھا جبکہ مشرقی پاکستان کی لوگ شیخ مجیب کو اپنا مسیحہ سمجھ رہے تھے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان اور عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا بڑی سیاسی پارٹیوں میں جماعت اسلامی ہی تھی جس نے ملک کے دونوں بازوں میں امیدوار کھڑے کیا الیکشن کے نتائج آئے شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے ایک سو ساٹھ سیٹیں اور مجموعی طور پر ایک کروڑ انتیس لاکھ سنتیس ہزار ووٹ حاصل کی زرفقہ علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو اکسٹھ لاکھ ووٹ اور اکیاسی سیٹیں ملی جماعت اسلامی انیس لاکھ اناسی ہزار ووٹ حاصل کر کے تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابری اس کے چار امیدوار کامیاب ہوئے جن میں سے تین کراچی سے منتخب ہوئے تھے انتخابات کی نتیجے میں ملک تقسیم کے دہانے پر پہنچ گیا شیخ مجیب نے اپنی جن مشہور چھے نکات پر الیکشن جیتا تھا ان میں مکمل صوبائی خودمختاری کا مطالبہ بھی شامل تھا یہایہ خان اور زلفقہ علی بھٹو کو خوف تھا کہ اگر حکومت شیخ مجیب کو دی گئی تو وہ پاکستان توڑ دیں گے اتر اقتدار نہ دیے جانے پر شیخ مجیب نے علم بغاوت بلند کر دیا عواملی کے اسکری ونگ مکتی بھانی نے مغربی پاکستان کے نمائندوں اور غیر بنگالیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو فوج نے آپریشن شروع کیا جماعت اسلامی کی زیلی تنظیموں البدر اور الشمس نے مشرقی پاکستان کی علیدگی کو روکنے کے لیے فوج کا ساتھ دیا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ البدر اور الشمس نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بنگالیوں پر ظلموں ستم کیے اور قتل و غارت میں حصہ لیا بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی جماعت اسلامی وہاں کام کرتی رہی مگر سن 2018 میں وہاں کی سپریم کورٹ نے 71 میں مظالم کے اعظام لگا کر جماعت اسلامی برپابندی لگا دی تھی جی آئی بنگلہ دیش کے کئی رہنماؤں کو فانسی بھی دی گئی ادھر پاکستان میں بھٹو نے اقوضار سنبھال لیا 1973 میں انہوں نے ملک کو پہلا متفقہ آئین بھی دے دیا 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس بھی مراقب کر ڈالی مگر ان کے خلاف اپوزیشن کا دباؤ برتا رہا مارچ 1977 میں الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی اکیلے الیکشن لڑنے کے بجائے نو جماعتی اتحاد پاکستان نیشنل الائنز کا حصہ بن گئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس اتحاد میں مذہبی جماعتوں کے علاوہ ایسی جماعتیں بھی شامل تھی جو سیکلر سمجھی جاتی تھی اس اتحاد کی سربراہ بھی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے خان عبدالولی خان تھے جماعت اسلامی پر تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے اپنا تشخص کھو کر ایک ایسے اتحاد میں شمولیت کیوں اختیار کی یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مولانا مودودی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 1972 میں جماعت کی امارت سے سبک دوش ہو چکے تھے اور یہ ذمہ داری بہرحال جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 155 سیٹے جیتی جبکہ پی اے نے صرف 36 نشستے حاصل کر سکا جن میں سے نو میدوار جماعت اسلامی کے تھے پی اے نے نے بھٹو پر دھندلی کا الزام لگایا اور ملک بھر میں ہنگامیں اور فسادات شروع ہو گئے زیاالحق نے موقع غنیمت جان کر ملک میں مارشل لاؤ لگا دیا جماعت اسلامی نے اس اقدام میں زیاالحق کا ساتھ دیا ایک فوجی آمیر زیاالحق کا حمنوہ بن کر جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا یا نخصان جہاد افغانستان جہاد کشمیر میں شمولیت کا فیصلہ کیوں کیا گیا کیا پاکستان کی جامعات میں تشدد اور کلاشن کوف کلچر جماعت اسلامی کی زیلی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ نے پھیلایا اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے دیکھنا نہ بھولیے گا موسیقی